بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو ابھی ہے یہ مورننگ تو مورننگ صبح صبح کا نہیں ہے بلکل ابھی جوہنا بارہ بج رہے ہیں تو ہمارا ناشتہ ہو رہا ہے ناشتہ جوہنا لیٹ ہو رہا ہے بڑوں نے تو کر لیا میں نے میرے ہزبین نے ہم نے ناشتہ کر لیا بھی بن رہا ہے بچوں کا اور جوہنا گھر میں آئے ہوں ہیں مہمان تو بچے آئے آج کل کا آپ کو پتہ ہے کہ دیر سے سوتے ہیں اور جب مہمان آ جاتے ہیں ان کی گیدرنگ بن جاتی ہو تو پھر تو جوہنا خوب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور خوب شرارتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں تو بچے اٹھے تھے دیر سے ابھی بچوں کا ناشتہ بن رہا ہے یہاں پر پراتھے میں نے بنا لیے ہیں ابھی اوملیٹ بنا رہی ہوں تو سمپل سا اوملیٹ ہے ہری مرچے اور پیاز تھوڑی سی کٹیوی مرچے کالی مرچے اور نمک ڈال کے جو یہاں پر میں اچھے سے جوہے انڈوں کو پھینٹ کے اور اوملیٹ بنا لوں گی بچوں کے لیے تو بچے اپنا ناشتہ کریں گے اور کافی دن بعد جوہنا ویلوگ میں ڈال رہی ہوں ویسے تو ویڈیو میری آئی ہیں ایک دو دو تین لیکن ویلوگ جوہنا بھی میں نے کافی دن بعد اپنا ڈالیا ہے اور یہ ہی ہوتا ہے کہ جب بیوز نہیں آتے تو انسان کا پھر وہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا ویڈیو ڈالنے میں ویلوگ ڈالنے میں اگر ویوز آپ کے اچھے آ رہے ہونا ویڈیو پہ تو پھر دل بھی کرتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ویلوگ پہ محنت ہوتی ہے اگر محنت نہ ہونا تو میں بھی ڈیلی ویڈیو ڈال سکتی ہوں ڈیلی ویڈیو بناوں ڈیلی ویڈیو ڈالوں لیکن ویلوگ بنانے میں محنت ہوتی ہے اور اس طرح کے views نہ آئے تو پھر دل نہیں کرتا vlog بنانے کا تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر دل نہیں کرتا دو دو تین تین دن ہو جاتے ہیں چار چار دن ہو جاتے ہیں ویڈیو ڈالنے کا vlog بنانے کا دل نہیں کرتا تو پھر لیٹ ہوتا جاتا ہے اور جو ہے نا اگر views اچھے آتے ہیں تو پھر آپ کا دل بھی اچھا کرتا ہے دل بھی چاہتا ہے vlog بنانے کا دل کرتا ہے تو چلیں جو ہے جو میرے شروع سے میرے ساتھ میرے فرینڈ ہیں میرے سبسکرائب ہیں اچھے اچھے سے کمنٹس کرتے ہیں اور ویڈیو کو فل ووچ کرتے ہیں تو ان کا دل سے بہت شکریہ اور یہ تو نہیں ہے کہ اس پہ ہم لوگوں کا جو ہے نا گھر چل رہا ہماری روزی ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے تو بس شک شک میں جو ہے نا چینل بنایا تھا ویڈیو بنانے کا شوق تھا vlog بنانے کا شوق تھا تو بس چینل اپنا بنا لیا اور یہاں پہ ناشتہ تیار ہو گیا تو جب دل کرتا ہے تو vlog بنا لیتے ہیں کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ڈالنے ہمیں جو ہے ڈیلی ویڈیو بنانی ہے اور ڈالنے ہیں بھائی تو جب دل کرتا ہے تو ڈال لیتے ہیں بنا لیتے ہیں اور یہاں پر بچے کر رہے ہیں دیکھیں ناشتہ اور ساسد بچوں کے جو مزاگ بھی چل رہا ہے میں نے یہاں پر وائز بان کر دی تھی تو مزاگ بھی آپس میں یہ لوگ کر رہے تھے اور اپنا ناشتہ انجوائی کر رہے تھے تو میری جو ہے نا چھوٹی سسٹر آئی میرے کرانچی سے تو ان کے بچے اور میرے بچے ساتھ بیٹھے میں ناشتہ کر رہے ہیں اور وہ میرے اببو کی طرف گئی ہے میرے بہنو ہی آئے میں تو اور یہاں پر جو ہے نا ہز بین یہ لے کر آئے تھے کیوی فروٹ تو یہ میں نے جو ہے نا پہلی دفعہ دیکھا اور پہلی دفعہ کھایا ہے میں نے اور ہز بین بھی جو ہے نا پہلی دفعہ لے کر آئے انہوں نے بھی نہیں کھایا تھا ہم نے آج تک اس کو ٹیسٹ نہیں کرا اور یہاں پر انار بھی وہ چھیل رہے تھے تو اس کا کاٹنے کا بھی طریقہ ہمیں نہیں پتا تھا میں نے یوٹیوب پہ سرچ کر کے اس کو نکالا تو پھر پتا چلا بھی چھلے گا چھل کے اس کے پیس ہوں گے اور یقین مانے اتنا مزے کا تھا یہ بہت ٹیسٹ ہی تھا بہت اچھا لگ اور میں نے دوبارہ ہز بین سے کہا کہ لے کر آئیے گا کیونکہ ہم نے کھایا نیتا نا تو ٹرائی کے طور پہ تین یا چار یہ کیوی لے کر آئے تھے تو اس کا ٹیسٹ ہمیں تو بہت پسند آیا بلکل پائنے پل والا ٹیسٹ تھا اس کا اور بہت مزے کی تھی ہے تو ابھی میں نے دوبارہ ہز بین کو کہا کہ یہ لا کر دیں مجھے تو بہت اچھی لگی اور یہاں پر جو ہے نا ابھی تیاری اور یہ ڈینر کی تو ڈینر میں جو ہے نا میں نے کباب بنائی تھے بیف کباب بنائی تھے اور یہ بنا کر سب میں نے ریڈی کر کے ابھی ان پر جو ہے نا ان کو پر سے ریپ کر کے فریزر کر دوں گی اور جو ہے نا بھی کھانے کے ساتھ فرائی کروں گی تو ساتھ سر ڈینر کی بھی تیاری چل رہی ہے اور یہاں پر جو ہے نا کٹنگ چل رہی ہے چیزوں کی کیونکہ ہز بین نے جو ہے نا آج بنائی ہے چکن کڑھائی دیسی مرگ چکن کڑھائی بن رہی ہے وہ ہز بین بنا رہے ہیں ہز بین سر چائی بھی بن رہے ہیں ہماری اور سب بیٹھے میں تو کپپپ šپپی ہو رہے ہیں باتیں ہو رہی ہیں چائی بھMER calorie بن چکی ہے ہز بین کر رہا کٹنگ یہاں سالات بنا رہے ہیں اور سارا کچھ خود ہی ہزبینڈ نے کیا تھا سیلیڈ بھی بنایا تھا اور سات رائتہ بھی بنایا تھا اور مزیتار سی جو اینا کڑائی بھی بنایتی تو ہمارے ممانوں کو بھی بہت پسند آئی بہت تیسٹی کڑائی بنایتی تو میرے خالتے میں نے اپنے ہزبینڈ کی کڑائی کی ریسیپی بھی ڈالی بھی ہے اور یا میرے بینوں ہی بیٹے میں اور میری چھوٹی سسٹر بیٹھی نی ہے تو ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں اور ہزبینڈ جو اینا سیلیڈ وغیرہ بنا رہے ہیں اور بہت مزیدار سی جو اینا کڑائی ہماری تیار ہو گئی تھی اور ڈینر کی میں نے چھوٹا سا کلپس بنایا کیونکہ کھانا لگانے کے بعد اور کھاتے ہوئے یاد آیا کہ ہم نے ڈینر کی تو ویڈیو میں نے بنائی نہیں تو یہ دیکھیں ڈینر ہمارے اختتام پہ ہیں تو پھر مجھے یاد آیا میں نے پھر جو چھوٹا سا کلپس لے لیا ڈینر کا تو یہیں تک کی تھی میری ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سپورٹ کیجئے اور اچھے اچھے کمنٹس کیجئے اور جو ہے پھر ملیں گے اچھے سے ویلوگ کے ساتھ تو دیجئے جازت اللہ حافظ